اسلام علیکم this is عائشہ شہباز and welcome to my channel عائشہ شہبی لائف سٹائل تو کیسے ہیں آپ لوگ ہوگے سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست ٹوپک پر بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے یا پھر ہمارے اردگرد ہوتی ہیں اور ہم اگنور کر دیتے ہیں تو آج ہم انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی بات کریں گے بات کریں گے اورنجز پر مالٹو پر تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سیزن بھی ہے اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ اورنجز موجود ہیں تو ان سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں آج آپ کو وہ اس کے فائدے میں بتاؤں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور مالٹے کھانے پر ہو جائیں گے مجبور اور کس طریقے سے کس چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت سپیشل صحت کے اعتبار سے اور آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی سو لیٹس گیٹ سٹارٹ ایٹ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ مٹاپہ بھی ہے تو مٹاپے کو کم کرنے میں مالٹا بہت ہی مددگار ہے روزانہ ایک مالٹا آپ کھائیں تو صحت مند رہ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مٹاپے کو کم کر سکتے ہیں تو جیسے کہ سیزن چل رہا ہے تو آج کل تو مالٹا کھانا بہت آسان ہے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تو آپ روزانہ ایک مالٹا ضرور کھائیں مالٹا کینسر جیسے موزی مرز سے بھی بچا سکتا ہے اور مالٹے کو فوکس میت کھانے سے قبض نہیں ہوتی یعنی کانسٹری پیشن کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے مالٹا کھانے سے ہمارا نظام انہزام بہت اچھا رہتا ہے آج کل بہت ساری بیماریوں کی جر ہے جو ہمارا میدے کا حراب ہونا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے مالٹا مالٹے کا جوس مسوروں سے ہون آنے کو روپتا ہے جسم سے گرمی اور زہریلے مادوں کو ہارش کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کولیسٹرول کو نورمل رکھتا ہے اور ہائی بلیڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے ہائی بلیڈ پریشر بھی آج کے دور کی بہت ہی پریشان کن بیماری ہے تو اس سے ہمیں بچاتا ہے مالٹا جو ہے کھانے سے آپ زیادہ مدت تک جوان رہ سکتے ہیں اور چہرے کی رنگت جو ہے وہ نکھارتا ہے تو جیسا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ نکھر جائے وہ گوڑا سفید ہو جائے صاف چہرہ اور رنگت تھڑے کو بہت پسند ہوتی ہے اگر روزانہ ایک مالٹا کھا لیں تو چہرے کی رنگت آٹومیٹکل ہی نکھر جائے گی اور باقی فائدے تو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے اور یہ بھوک کو بھی بڑھاتا ہے تو جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ بھی مالٹا استعمال کریں اور اگر وہ جس طریقے سے اب میں بتانے جا رہی ہوں اس طرح استعمال کریں گے تو بھوک بڑے گی بچے ہوں یا بڑے جو لوگ بھوک کے مسئلے سے بہت پریشان ہے کہ بھوک نہیں لگتی تو وہ اس طریقے سے استعمال کریں سنگترے کی کاشوں پر ڈال لیں کالا نمک اور سونٹ یعنی سونٹ اور کالا نمک تھوڑا تھوڑا لے کر ایک جتنی مقدار میں لے لیں دونوں چیزوں کو اور مکس کر لیں تو یہ صفوف اگر آپ مالٹے پر چھڑک کر کھائیں گے تو ایک ہفتہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بھوک جو ہے وہ بھڑ جائے گی کینو جو ہے زیابتیس کو کم کرتا ہے تو اٹس میں ان کے شگر کے پیشنٹس کے لئے بھی بہت اچھا ہے آنکھوں کے گر جو ہلکے ہو جاتے ہیں ان کو کم کرتا ہے یہ ہلکے بہت بدنما لگتے ہیں تو یہ ان کو بھی کم کرتا ہے کینو بالوں کا گرنا بند کرتا ہے آج کل ہر دوسرا بندہ ہیر فال سے پریشان ہے کہ بال جھر رہے ہیں گر رہے ہیں اور ونٹر میں اکثر بہت زیادہ گرم پانی جو ہے وہ یوز کرنے سے بھی بالوں کا نقصان ہوتا ہے تو کینو بالوں کا گرنا بند کرتا ہے اس لئے یہ بہت فائدہ مند ہے اس حوالے سے بھی اور کینو میں وائٹامین سی کی مقدار جو ہے وہ وافر پائی جاتی ہے کینو زکام سے روکتا ہے اور موں کی بدبو بھی ہتم کرتا ہے جو کہ بڑی بری لگتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آنکھوں کے لئے بہت مفید ہے انتہائی مفید ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیوم وائٹامین اے اور سی ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ اپنی نظر تیز رکھنا چاہتے ہیں تو بھی روز ایک مالٹا کھانے کی عادت ضرور ڈالیں اور اس کے ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کی جلن کا یہ بہترین علاج ہے اگر ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں یعنی ان سے گرمی نکلتی محسوس ہوتی ہو تو چھے عدد مالٹے رات کو چھیل کر ان پر نمک اور کالی مرچ لگا کر اوس میں رکھیں اور صبح نہار مو آپ انہیں کھائیں انشاءاللہ یہ مرض بھی دور ہو جائے گا دیکھا آپ نے کینو کے کتنے فائدے ہیں اور یہ موسم جو ہے اس میں آسانی سے اورنجز مالٹے کینو مل جاتے ہیں تو میں نے سوچا اس پہ ضرور ایک ویڈیو بنا کر شیئر کرنی چاہیے آپ کے ساتھ تاکہ جو لوگ نہیں کھاتے یا پھر اگنور کرتے ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں تو وہ مس کر دیتے ہیں اس کو کھانا اور سردی کا سیزن گزر جاتا ہے تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں سردیوں میں اس کو استعمال کریں اور یہ سب فائدے جو ہیں وہ حاصل کریں اور صحت مند رہیں اور خوبصورت بھی ہاپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں انفرمیٹیو انٹرٹیلنگ اور انٹرسٹیڈ ویڈیوز تو میں ملوں گی آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ٹل زن ٹیک کیار اللہ حافظ